السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افی آئی نوگام سیری نگر کی طرف سے میں آپ کا عربی ٹیچر مولی عبدالعزیز آپ کے سامنے انہیں ساتھ میں جمال طلبہ و طالبت کے لئے اپنی کتاب میرے سامنے بچوں کی اسلامیت اور آج جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ماں باپ کے حقوق پہرے بچوں اپنے ٹاپک سنا یہ اسلامیت ہے اور ماں باپ کے حقوق یا تسکوشی پٹھولان چھے مہرس ماجی حق آپ سیونتھ میں پڑھتے ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ میں وہ دماغ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے حقوق مان لیں اور جان لیں آپ پہچانتے ہوں گے پیارے بچوں سب سے بڑا حق ہم پر اگر کسی کا ہے وہ اللہ ہے کیونکہ اللہ ہی پائدہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی دینے والا اور لینے والا ہے سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ تو میں اس بات سے ہوگا کی اللہ خود اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی حق ادائی میں حق ادائیگی میں کوئی پہلوتی نہیں کرے اس بات سے تم اندازہ کرو کی مغلس ماجن حق کوئی تیا ضروری چھئی کی یہ اللہ تعالیٰ نے پن حق بیان کرمت چھو تجسیٹی چھو اللہ تعالیٰ نے مغلس ماجن حق بیان کرمت حالکہ اللہ معبود ہمارا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے ختمی حکم دیا ہے یہ خدا کا حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو اور ماں باپ کی ساتھ اچھا سلوک کرو اگر یہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچیں ان سے خفگی کی بات نہ کرو یعنی امن سے تیمی آئی پیش تیمی آئی قط کرنی مسئی تھی امن ذہنی تقلیف آئی تھی اور ان کے ساتھ اور عدب اور تمیز سے بولو اور اللہ تعالیٰ خود دعا سکھاتے ہیں پیر بچوں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عزیم ہے وہی اللہ دعا سکھاتے ہیں کہ آپ دعا کیا کریں رب رحمہما کما رب یعنی صغیر یہ قرآن شریف کا ایک سورہ شریف ہے اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل پندرہویں پارے کا پہلا ہی سورہ جس میں اس کا ترجمہ انہیں بتا ہے اور آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا خود دیکھ لیں اللہ دعا سکھا رہے ہیں ہم نماز کے بعد یا اس کے علاوہ اللہ سے رو رو کر مانگے رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اے اللہ میری باں باپ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجی بچمن میں پالا اور پوسا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے اگر ماں یا باپ نے آپ کو بلایا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہی ہے یا نماز پڑھ رہا ہے میں چھ پتہ ہے اس نماز پڑھ رہی ہے تو بلایا انہیں کسی وجہ سے تمہیں انداز ہے ان کو کوئی تقریف ہوئی ہوگی یا کسی ضرورت کی وجہ سے اہم ضرورت کی وجہ سے وہ بلا رہے ہیں تیٹھے نماز سٹین اور اپنے ماں باپ ماں یا باپ کا حکم ماننا ہے اور نماز پڑھ رہا ہونچے ضروری یہ اہمیت ہے ایک حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف اس وقت لگ بگ پیفٹی فائیئر سے زیادہ تھی یا تبنز ڈوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فران کاش میں آسیا موج زند بلگا نماز پڑھ جا اور میری امہ حامنہ اور سٹیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمنہ سودی میں آلو یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یا بنیہ ون اے گوبرہ بزٹھا نماز اور امپد گساب اپنی والدہ کی خدمت میں جاتا اور ان کا حکم مانتا ہاں اگر خدا نخواست ماں باپ وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کرنے کے لئے کہتے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو نبی ناراض ہو ان کا وہ بہرحال ماننا نہیں ہے اس پہ اس کی اتعاط نہیں کرنی ہے ہاں سلوک بہرحال اچھا سلوک کسی بھی صورت میں برابر ہونا چاہے اگر ماں باپ گناہگار ہیں غلط کام کر رہے ہیں یا کافر ہیں تو آپ پھر بھی کسی بھی صورت میں ان سے ناروہ سلوک نہیں کر سکتے وِن جا حدیک عَلَىٰ أَلْتُشِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُتَيْهُمَا وَصَائِبُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْلُفَ اور ان کی نافرمان اور اسے رسانی کو سخت گناہ بتلایا گیا کہ ایک حدیث میں ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضگی ہے قرآن شریف کی جو آیت یہ سورہ لکمان میں رکو نمبر دو میں ہے اگر یہ شرک کرنے کے لئے کہیں یعنی دین کوئی ایسا کام کرنے کے لئے کہیں تو جو دین میں جائز نہ ہوں فَلَا تُتَيْهُمَا تو اس میں اطاعت ان کی جائز نہیں ہے ہاں وَصَائِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اب وہ اندازہ ہوگا حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی جنت دوزک اور ماں باپ ہے یعنی اگر ماں باپ کی جنت اچھا سلوک کرتے ہو تو جنت اب کے لئے اللہ نے تیار رکھی ہے اگر ان کے ساتھ گلت سلوک کرتے ہو تو جہنم سیدھے جہنم میں جاؤں اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے مان کی قدموں کے نیچے جنت یہ مختصر سا میرا میری کچھ باتیں اس حوالے سے یعنی امام باپ کی حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی امید ہے کہ آپ اس پر گھور کریں گے ایک حدیث شریف جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر ایٹین میں ہے مان باپ کی خدمت لو اطاعت کرنے والا لڑکا ہے لڑکی جتنی دفعہ بھی محبت اور عظمت کی نگاہ سے مان باپ کی طرف نظر کرے تو اللہ تلہ ہر دفعہ کو دیکھنے کے لئے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کے لئے لکھ دیتے ہیں صرف نظر پر ہی اتنا ثواب اب جو اطاعت کرتا ہے تو اس کو کیا ملے اور کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے ماباپ کی خدمت اطاعت کرنے کی تو فی قطع فرمائیں اگر جس کہ والی نہ ہوں ان کی والیم کو اللہ تعالیٰ مقفض کریں السلام علیکم ورحمت اللہ